کینیڈا کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کینیڈا کی جانب سے یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کے حق میں قرارداد منظور ہونے کے بعد کیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کینیڈین پارلیمنٹ میں اس قرارداد کے حق میں دو سو سات جبکہ مخالفت میں ایک سو سترہ ووٹ آئے قرارداد میں فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کام کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی کا کہنا ہے کہ اس قرارداد کے بعد کینیڈا اسرائیل کو تمام ہتھیاروں کی ترسیل روک دے گا خیال رہے کہ کینیڈا نے اسرائیل کو غیر محلک ہتھیاروں کی ترسیل جنوری سے جزوی طور پر روکی ہوئی تھی موسیقی